انیس سو ستر کے انتخابات میں کراچی سے قومی اسمبلی کا الیکشن لڑکے اسمبلی میں آئے پہلا کام یہ کیا کہ آئین پاکستان میں مسلمان کی تعریف شامل کروائی مسلمان کون ہے ہر بندہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کا تتقا دیا نہیں بھی کہتے تھے ہم مسلمان چیلنج کیا گیا مولانا کو چیلنج کیا مولانا کوسر نیازی نے انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو مسلمان کی ایک تعریف پہ متفق ہی نہیں ہیں بریلوی دیوبندی کو کافر سمجھتا ہے دیوبندی بریلوی کو کافر سمجھتا ہے شیعہ سننے کو سننی شیعہ تو آپ جب خود ایک تعریف پہ سارے متفق نہیں ہیں تو مسلمان کی متفقہ تعریف کیسے ہو سکتی حضرت مولانا شاہ بن رورانی رحمت اللہ علیہ نے اس کا یہ چیلنج قبول کیا رات علماء کو وہاں بلایا جن میں بڑے بڑے اقابر علماء تھے حضرت مولانا عبدالسطار نیازی بھی تھے مولانا غلام علی اکاروی رحمت اللہ بھی حضرت علامہ عبدالمصفادری صاحب بھی تھے اور دیوبند کے علماء کو بھی بلایا اور ملک کے سب نے مفتی محمود اور فیسر غفور یہ بھی اسمبلی میں تھے سب نے ملک کے مسلمان کی متفقہ تعریف لکھی کہ مسلمان وہ ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہے حضور کے بعد جو کسی نبی کو یا نبوت کا دعویٰ کرنے والے کو مسلمان بھی مانے وہ بھی مسلمان نہیں وہ تعریف آج تک ہمارے آئین کا حصہ ہے اور اس میں شامل کوشش کی مولانا خادم صاحب نے جب تحریک چلائی تھی اس وقت میاں صاحب نے خاموشی سے اندر و اندری کوشش کی کہ اس تعریف کو کچھ بدل دیا جائے حلف میں سے نکال دیا جائے جو حلف اٹھاتے ہیں سارے اس میں بھی ختم نبوت کا ذکر ہے اس کے خلاف پھر پورے ملک میں حضرت مولانا خادم حسین رضوی کی قیادت میں تحریک چلی حکومت کو اپنے اقدامات واپس لینے پڑے اور مولانا خادم حسین رضوی رحمت اللہ علیہ بھی مولانا شاہ من رورانی کے ایک ورکر تھے ہم بھی ورکر تھے وہ بھی ورکر تھے اور بارہ دفعہ وہ یہاں ہمارے جلاسوں میں بھی تشریف لائے ہماری تمام تر کوشش اور کاوش کے باوجود بھی اگلی صفوں میں نہیں آتے تھے پیچھے بیٹھتے تھے کوشش کرتے تھے میں پیچھے بیٹھا انہوں نے بھی پھر اسی مشن پہ جو حضرت قائد ملت اسلامیہ چھوڑ گئے تھے اسی پہ پیرا دیا ختم نبوت کی وہ شیق جو آئین حلف سے حضف کروانے کی کوشش کی گئی تھی اسے بحال کروایا قوم کو بیدار کیا اب پھر میں خبریں سنتا رہتا ہوں اب پھر خبر یہ آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف پاکستان کو بڑی کڑی شرائط لگا رہا یہ شرطیں جو لگتی ہیں ہمیں ساری بتائی نہیں جاتی ہمیں بتائی جاتی ہیں بجلی کی قیمت مہنگی کر دو گیس کی قیمت مہنگی کر دو پیٹرول مہنگا کر دو یہ شرطیں لگائی گئی لیکن ان شرطوں میں سے ایک شرط ہمیشہ یہ بھی ہوتی ہے جو ہمارے حکمران عوام کے ڈر اور خوف کی وجہ سے اسے تسلیم نہیں کرتے وہ شرط یہ ہوتی ہے کہ قادیانیوں کے خلاف جو آئین کی شک ہے کہ یہ کافر ہیں اسے آئین سے حضف کرو تو آج حضرت مولانا شاہ منولانی رحمت اللہ علیہ کورس مبارک کے موقع پہ میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بڑے بھی قبروں سے نکل کے آجائیں انشاءاللہ اسے ہم بدلنے نہیں دیں گے پاکستان کا بچہ بچہ تاجدار ختم نبوت کے عقیدہ ختم نبوت پہ پیرا دے گا کونچی کہہ دیں اس لیے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہد کرنے والے حکمرانوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ خبردار رہیں ایسی کوئی شرط ان کی نہ مانے نہ ان سے اقرار کریں اس لیے کہ ایسی کوئی شرط مانی نہیں جائے گی عوام نہیں مانیں گے بجلی کے بل تو ہم دے رہے ہیں جیسے کیسے بھی گیس بھی دو سو پرسنٹ مہنگی کر دی وہ بھی بھوگت رہے پیٹرول بھی تین سو روپے کا آپ نے کر دیا وہ بھی بھوگت رہے لیکن خدا کے لیے کوئی ایسی شرط نہ مان بیٹھنا ختم نبوت کے بارے میں ناموس رسالت کے بارے میں قادیانیوں کے لیے نرمی کے بارے میں کوئی شرط کوئی معاہدہ نہ کر بیٹھنا پاکستانی قوم کسی صورت یہ نہیں مانے گی یہ حضرت قائد اہل سنت مولانا شاہ منورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ کے ماننے والے اور ان سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ نے ساری زندگی قرآن سنایا 68 مسلح سنائے نظام مصطفیٰ کی جدو جہد کی ہے آپ کو اپنے کس عمل پہ ناز ہے یا کس عمل پہ مان ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں آپ کی نجات ہو جائے گی تو فرمایا مجھے اپنی ساری زندگی میں سے اگر کسی چیز پہ مان ہے تو وہ ختم نبوت کی تحریک ہے حضور کے عقیدہ ختم نبوت پہ قربانی دینے کی برقے سے اللہ رب العالمین ہماری مغفرت فرمائے گا یہ بہت سعادت والی بات ہے اس پہ ایک نہیں ہزاروں عاشقوں نے جاننے قربان کی اور جنہوں نے جاننے قربان کی ہیں ان کے نام زندہ